موسیقی دو کو اٹھانے والے ہمارے ساتھ سوسائٹی کے ریجیڈنٹ ہیں سوریس کمار جی اور ہم آج ان سے ہم تمام سوال پوچھیں گے کی آخر یہ ٹکراؤ کی وجہ کیا ہے اور اس کا سمادھان کیا ہے سوریس جی بہت بہت سواگا تھا آپ کا سب سے پہلے سوال آپ سے یہی ہے کہ سوسائٹی کا ریڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس میں 648 پلیٹ دارک ہیں لیکن صرف آپ چند دکاندار ہی آپ لوگ کیوں ویروت کر رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ ہم لوگ ریڈیولپمنٹ میں روڑا اٹھکا رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے ہم تو سالوں سے چاہ رہے ہیں جیسے عام پبلک چاہ رہی ہے ویسے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ریڈیولپمنٹ ہو بس صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سبھی رہیواسیوں کو گھر ملے اسی طرح ہم جو چند دکاندار ہیں جو اپنے خون پر سینے کی کمائی سے ہم نے اپنی دکانیں چلائی ہیں سرکار کو سبھی ٹیکس دیتے ہوئے سوسائٹی کو ان کا جو حق ہے ان کا ٹیکس دیتے ہوئے گنپتی میں دھائی سو روپے چندہ لیا جاتا تھا آم آدمی سے ہم سے پانچ ہیار لیا جاتا تھا دس ہیار لیا جیسی جس کی وہ تھی پندرہ ہیار تک لیا جاتا تھا تو آپ نے ہمیں دکان مانا ہے نا تب ہی تو ہم سے اتنا وصول کیا ہے پھر آج اگر ہم اس حق کی بات ہم لڑا نہیں رہے ہم اگر اپنی حق کی مانگ کر رہے ہیں تو پھر آج وکاسک ہو یا پرموٹر ہو یا سوسائٹی ان کو کیوں تکلیف ہے بلڈر کہتے ہیں کہ آپ جو آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے جو دکان بنائی ہے وہ الیگل ہے پہلے تو وہ ہاؤس تھا ایک فلیٹ تھا اس کو آپ لوگوں نے دکان بنا لیا اس لئے آپ کو دکان پانے کا ادھیکاری نہیں ہے اگر آپ ہمیں illegal کہتے ہیں تو پوری نبی ممبئی میں آپ سروے کیجئے لاکھوں لوگ آپ کو illegal ملیں گے ہر رہیواسی گھر جو ground floor پہ ہے روڈ سائیڈ ہے انہوں نے سبھی نے لگ بھگ لوگوں نے روڈ پر دکانے کر رکھی ہیں انہوں نے گماستہ لائسنس لے رکھا ہے جو بھی کامرشل ٹیکس ہے لائٹ پانی جو بھی سمبندی ٹیکس ہوتے ہیں پھوڈ لائسنس کسی کی ہوتل ہے تو پھوڈ لائسنس جو بھی ہوتا ہے وہ پے کر رہا ہے پھر دکان illegal کیسے ہو سکتی ہے دکان تو دکان ہوتی ہے نا صاحب illegal 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 to تب ہوتی جہاں ہم وہاں پہ کوئی غلط کار کر رہے ہوتے اگر میں نے کرانا کی دکان کی ہے اور چاہ آپ چار آدمی کو میں کرانا دے رہا ہوں تو میں illegal ہوں میں فوٹوگرافی کی دکان کھولتا ہوں اگر آپ سے کی سیوہ کر کے میں اس سے کچھ کمہ رہا ہوں تو وہ illegal ہے کیا اس میں illegal سبد ہی ہمارے سممان کو ٹھیس پہنچانے والا سبد ہے illegal کیسے ہیں ہم آپ لوگوں کو خالی کرنے کے نام پر آپ نے ایک کروڑ روپے کی مانگ کی ہے یہ کیا معاملہ ہے سر یہ ایک اتنی ہاسیاست پاد ہے جس برکتی نے بھی یہ بات کہی ہے اس کی بدھی کا میں نہیں کر سکتا جب بلڈر کے ساتھ ہماری انیس بارہ دو ہزار اکیس کو سی وشنو مندر میں میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے فلیڈ کے کم سے کم سوا سے ڈیڑھ کروڑ کے مالک بنیں گے اگر میرا فلیڈ ہی ڈیڑھ کروڑ کا ہوگا تو میں آپ سے ایک کروڑ کیوں مانگوں گا بھائی وہ بھی دکان کھالی کرنے کے لیے وہ بھی دکان پالن کی بیوستہ جو روزی روٹی کی بیوستہ ہے اس کے لیے صرف دکان مانگ رہے ہیں یہ پروپوگنڈا پھیلائے جا رہا ہے کہ رہی واسی اور دکانداروں کے بیچ میں مطبید ہو جائے اس کے علاوہ اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے دکان مانگ رہے ہیں لیکن پیسے کی جو ڈیمانڈ ہوگا تھے بیلکل سرا سر جھوٹ ہے پاپ ہے جس نے بھی بولا یہ پاپ کر رہا ہے بیلڈر اور جو پرموٹر وہ کہتے ہیں اگریمنٹ ریڈی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیلڈر اور پرموٹر اگریمنٹ نہیں دے رہے وہ لوگ ہمارے کیمرے پر جب انہوں نے پرموٹر نے انٹرویو دیا تھا انہوں نے صاحب طور پر کہا تھا کہ اگریمنٹ ریڈی ہے لیکن لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے سچ کیا ہے اس کا ایک اور مہا جھوٹ ایک اور مہا جھوٹ سب سے پہلی بات جب خالی کروانے کی پرکریہ سے پہلے اگریمنٹ کیے جاتے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے ٹھیک ہے جھوپڑ پٹی کا ہو سب سے پہلا کام ہے اگریمنٹ اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد خالی کرنے کا نوٹس دیا جاتا ہے حجور یہ میٹنگ ہو کے انیس بارہ دو جاری کس کو پہلی میٹنگ ہوئی اس کے بعد لوٹری نکل گئی اور سر آج مارچ آ گیا ہم کئی بات ہم کسی نے ایک بھی فون کیا ہوں ہم کو کہ آپ آئیے اگریمنٹ لے جائیے دوسری بات آپ کے چینل کے دورہ ہم نے نیوز دیکھی تھی کہ آن کیمرے کہا گیا کہ میں دینے کو تیار ہوں میں بگت لاسٹ چار پاس دن پہلے ہمارے سبھی صحیح یوگی پندرہ لوگ گئے تھے اور یہاں تک کی وہ سوسائیٹی میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہم نے وہاں پر اپنا اپلیکیشن بھی دکھایا کہ ہم اگریمنٹ لینے آئے وہاں نہ سوسائیٹی میں کوئی آدمی تھا سمائے رہا ہوگا سام کے سیار بجے کے آس پاس سی سی ٹی وی کیمرے چیک کر لیا ہم آئے کی نہیں آئے تو وہاں اگریمنٹ نہیں ہے وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے لیکن دکان داروں کو بدنام کرنے کے لیے چینلوں میں بیٹھ کر کے نئے نئے چینلوں میں بیٹھ کر کے وہ دکان desirable کو بدنام کرنے کے لیے بڑا اچھا اس پیس دے لیتے ہیں تو مطلب اگریمنٹ آپ لوگ مانگ رہے لیکnament مل نہیں رہا ہے بالکل نہیں مل رہا اگر وہ کہتے ہیں کیمرے کے سامنے دیتے تو میں کیمرے کے سامنے لینے کامرے کے سامنے لے کہ آپ لوگ ایک اور سوال رہے ہیں کہ جو بلڈ اور اور مورٹر دینے کے لیے وہاں کر رہے ہیں اس میں stopping سی نہیں ہے جبککہ promo osoitor کا دعویٰ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس سے جادہ ایریا کا آپ کو مکان دینے کے لیے تیاری میں ہیں صدیر جی آپ پرinkان پراتنیدھیں اس دنیا میں کون سی بات آنے جاتی ہے جو آپ کے بکاسک ہیں یا پروموٹر ہیں میٹنگ بلا کر کے آن ریکارڈ انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کر آئی ہے چیک کر لیا جائے انہوں نے کہا تھا کہ پرتیک رہیواسی کو ساڑھے چار سو اسکوائر فٹ کارپیٹ ساڑھے چار سو اسکوائر فٹ کارپیٹ سب کو گھر دیا جائے گا اور چار میں دو کو پارکنگ دی جائے گی سر ہم نے دیکھا تو ریرا کے اندر ریسٹر ہے میرے پاس پیپر ہے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ریرا میں تین سو چوبیس دساملو نو پانچ کا یہ ایریات بتایا جا رہا ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں سرکاری جو پیپر ہے وہ بتا رہا ہے یہ دیکھئے تین سو چوبیس دساملو نو پانچ چھاما کیجے گا ٹونٹی نائن پوائنٹ ٹو سکس ٹھیک ہے سکوائر میٹر سکوائر میٹر اب آجا یہ پارکنگ میں کیا اکتیس مالے کی بیلڈنگ کے رہیواسیوں کو پارکنگ کا حق نہیں ہے آپ پوچھنا چاہتا ہوں میں جنتا سے اگر ان کو حق ہے تو یہاں دیکھئے کہ جو بیلڈنگ انہوں نے سیل کے لیے بنائی ہے جسے وہ کہتے ہیں پریمیم پریمیم وہ پریمیم ہیں پریمیم فلیٹ سر ستائیس ہے ریرا میں دکھایا جا رہا ہے ان کو پانس سو گیارہ پارکنگ ہے دھیان دیجئے گا اس سب دوں انکوں پہ 327 پارکنگ کو پلیٹ کے لیے پلیٹ کے لیے 511 پارکنگ اور سر ہم لوگ جو ایکچول مالک ہے ان کا نام دیا گیا ہے ریہیب آپ چیک کیجئے اس میں ریہیب بیلڈنگ کو ہم کو صرف 648 پلیٹ کو 120 پارکنگ دی جا رہی ہے یہ میری بات نہیں ہے ریرا میں جو بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں رہیواسی ہیں وہ سب کے سب اس کو چیک کریں اگر میں گلت ہوں تو وہیں پہ رہتا ہوں آپ بولا کہ مجھے جوگ چاہے وہ سجا دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں کہیں دھاندھلی ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے جو ٹرانسپرنسی کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں دیکھئے دنیا ویسواس پہ قائم ہے اور میرا اپنے پروموٹر شریف کسور پاٹکر جی پہ پورا ویسواس ہے وہ کسی پرکار کی دھاندھلیں نہیں ہونے دیں گے اور اگر یہ دھاندھلی ہو رہی ہے تو اس کی جمعواری بھی سوسائٹی کے سبھی کارکرتاؤں کی ہے اور اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کرانا چاہیے بلڈر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مارت بننے تک جو بھی ریجیڈینٹ وہاں ہے وہ اگر کھالی کرتے تو ان کو پرتی مہینے نو ہزار روپے کا رینٹ دیا جا رہا ہے آپ لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کر رہے ہیں آخر کیوں شریمان صدیر جی کبھی کبھی آپ بلڈر سے پروف لے لیا کیجئے آپ ان سے یہ کتاب دیکھئے کہلا سکھر سوسائٹی اریحان تاڈویکا کا پروجیکٹ لے کے آؤں جو وہ ہر رہیواسی کو دے رہے ہیں اس کے چار پنے پلٹانے کے بعد آپ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے مدرانگ جیلا ادھیکاری ٹھانے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ کیا لکھا ہے اگر اس میں سات ہزار لکھا ہے تو نوہ ہزار میں کس سے مانگنے جاؤں گا آپ یہاں نوہ ہزار لکھ دیجئے ہم خوش ہو جائیں گے نیکس یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 5% باندھ کام پونڈ کر کالا بڑھی یہ جو ہے پانچ پرسنٹ جو ہے گیرہ مہینے بعد پانچ ٹکے بڑھے گا دنیا میں سب کوئی بھی گھر مالک دس پرسنٹ بڑھاتا ہے ہم کہاں جائیں گے پانچ تک کیا آپ کیوں دے رہے ہیں جب دنیا دس پرسنٹ دے رہی ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں چھما کیجئے کہ میں آپ کا سمیہ لے رہا ہوں ایک کام اور بتانا چاہتا ہوں اسی رجیسٹریسن پیپر میں لکھا ہے کہ باندھ کام پورن کرنے چا کالا ودھی پانچ ورس اتقا ہے ٹھیک ہے پانچ ورس ہے اگر تو ریرا میں پھر یہ دو ہزار اٹھائیس دسمبر کیوں لکھا ہوا ہے اس کو آپ پیپر آپ کے پیپر سویم کیوں میچ نہیں ہو رہے جو سرکاری پیپر ہے یہ کیوں میچ نہیں ہو رہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ساپ میں کسی کا بیرو دھی نہیں کسی کا سے میرا کوئی دریس نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے چھہ سو اٹھالیس لوگوں کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے ڈیٹ اپ کمپلیشن یہ چیک کر لیجئے آپ ڈیٹ اپ کمپلیشن دیکھ لیجئے آپ ڈیٹ اپ کمپلیشن دیکھ پھر کیا ہوگا مطلب ڈیٹ اپ جو بھی آپ کے کہانے کے حساب سے اگر یہ مانا جائے کہ جو ویلڈر اور پرموٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسپرینسی بھرت رہے ہیں لیکن ڈاکومنٹ میں جو تفاوت دیکھ رہی ہے جو ڈیفرینسز دیکھ رہے ہیں اس کے آدھار پر آپ آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہے بلکل صحیح بات ہے مدہ یہی ہے کہ کتھنی اور کرنی میں فرق ہے آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں لکھتے کچھ ہیں تو کیا ہم جو محنت کس لوگ ہیں جن کو ٹوٹ پونجیاں کہا گیا ہم پیٹ پالن کرتے ہیں محنت سے چوری نہیں کرتے ہیں اگر ہمیں ٹوٹ پونجیاں کہا جاتا ہے تو سر آپ پونجی دے دیجئے آپ پونجی پتی ہیں اس لئے ہمارا حق مار رہے ہیں کیونکہ آپ اتنی بڑی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں ہم ٹوٹ پونجیاں ہیں کیونکہ ہم محنت کر کے وہاں دکان چلاتے ہیں سریمان جی ہم جیسے لوگوں کی آواز اور پیٹ دونوں کو دبا کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا ایک اور جو سوال ابراہ ہے کی جب آپ لوگوں نے ویروت کیا تھا جب ٹی وی انڈیا نے آپ کی بات دکھائی تھی کہ دکاندار دکانداروں کو ان کا حق نہیں مللا ہے تب انہوں نے کہا تھا وہاں سے کہا گیا تھا ڈیبلپر اور پرموٹر کے جریعے کہ اگر دکاندار مانتے ہیں کہ ان کا لیگل حق ہے دکان پانے کہا تو پھر وہ کوٹ کیوں نہیں جاتے آپ کو کیا لگتا ہے صدیر جی بڑا دھنواد آپ کو آپ نے یہ کوششن ہم سے کیا کیونکہ اس دنیا میں ایسا کون ہے جو کوٹ نہیں جا سکتا ہے پر کوٹ میں جانے کے بعد کیا ملتا ہے تاریک 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 اور جب ایسے سیویل میٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسٹے آ جاتا ہے بلکل آج چھے سو اٹالیس بھائی بہن جو میرے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں جن کو ساتھ ہم نے کام کیا پچیس سال بیس سال ہم نے گوجہ رہے ہیں میں کیا چاہوں گا کہ ان چھے سو اٹالیس لوگوں کا کام رکھ جائے اگر میں کوٹ کا چہری جاتا تو اسٹے آنے کی بھی سمحاؤنا ہے یا جو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے میں نے یہ سوچا ہم نے میں نے سے مطلب ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو پیڑیت لوگ ہیں سبھی دکاندار لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی پرموٹر جو سری کسوٹ پاٹکڑ صاحب ہیں وہ بھی اپنے نگر سیوک تھے ابھی ورطمان میں نہیں وہ نگر سیوک تھے اور اس سمیں ورطمان میں سوسائٹی کے سیکیٹری ہیں بہت اچھے آدمی ہوں ہم نے نام سنا تھا ان کا تو ہم ان سے مچھول بات کر کے اپنی مانگ ہم نے پھریاد کی ہم نے لڑائی کی ہی نہیں ہم نے کبھی اب سبدوں کا پریوک کیا نہیں ہم نے ٹوٹ پونجیا کسی کو بولا نہیں ہم نے کسی کو فروڈ بولا نہیں لیکن ان لوگوں نے ترہ ترہ سے ویڈیو بنوا کر کے ہم لوگ کی بدنامی کرنے کا کام کیا ہے جو کی غلط ہے یہ ہماری مانہانی ہے ان کا تو صاحب طور پر کہنا ہے کہ جتنا بھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں جتنا ویروہ درسار ہیں وہ صرف اور صرف پرڑپیڈڑوڑوڑکنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ ڈیوڑپن ویرے ہم رڑپیڈڑوڑے ہیں دوسرے ممبر ہیں وہ آپ لوگ کے خلاف ہو جائیں ہم ڈیوڑکنے کی بین میں بالکل بھی نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سبھی رہویازیوں کو ان کے سپنوں کا گھر participe ڈکانداروں کو اپنے پیٹ پالن کو آنگے چلانے کے لیے دکان ملے اور جب تک یہ کارکرم پورا نہیں ہو جاتا بیلڈنگ بن نہیں جاتی تو ہم سبھی دکانداروں کو اوچت کرایا اور اوچت ڈیپوزٹ دی جائے جس سے ہم بھی اپنا گھر چلا سکیں یہ میری ہاتھ جوڑ کر اگر یہ پرموٹر صاحب اور سری اریحاند بیلڈر اسوک چھاجر جی اگر یہ بات میری سنیں تو میری ان سے نیویدن ہے کہ ہمیں دسمن نہ سمجھ کر کے پیڑت سمجھ کر ہمارے اوپر بیوہار کیا جائے کیسے آپ نیا چاہتے ہیں کیا سمادھان اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے سمادھان یہاں پر ایک ہی ہے کہ ہمارے دکانوں کے بارے میں بہت گمبیرتہ سے سوچا جائے مورال گراؤنڈ پہ سوچا جائے ہمیں کاغج نہ دکھائے جائیں مورال گراؤنڈ پہ وہ بھی بیوہسائی کرنے آئے ہیں ہماری جگہ پہ وہ بیوہسائی کرنے آئے ہیں وہ کوئی charity کرنے نہیں آئے ہیں تو جو already بیوہسائی ہیں ان کا حق مت ماری ہے اور اس پہ بھی اگر آپ نہیں مانتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں it's a totally residential complex تو سر آپ ایک clause بنائیے ہمارے agreement میں اور اس میں clear registered کر کے لکھ کر دیجئے کہ اس میں دکانیں کبھی نہیں بنیں گی اس میں commercial کوئی بھی campus نہیں بنے گا اگر بنا تو ان کو اس پھلانے flat کے بدلے میں یہ دکان دی جائے گی ہماری تو کوئی لڑائی ہی نہیں ہے اس کو صرف بھٹکایا جا رہا ہے matter کو جس سے رہیواسی اور دکان دیاروں کے بیچے مطبیت ہو جائے باقی لڑائی کا کوئی متصلہ ہی نہیں ہے نہ ہی ہم redevelopment کے بیروت میں ہیں نہ ہی ہم رہیواسیوں کی بیروت میں ہے سورجی بہت بہت thank you آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو builder اور جو ڈیوکانوں کے بدلے دکان دینے کا آسواسن انہیں ملے اگر ایسا ہوتا ہے تو نشطہ اور پریز بیباد کا سمادان ہو سکتا ہے اور جو redevelopment کا ماملہ ہے اس میں بھی گتی مل سکتی ہے آج کی باتچیت میں اس نہ ہی دیجئے ہمیں اجازت لیکن آپ دیکھتے رہی یہ خبروں کا نیا ڈا ٹی بی ون انڈیا ہے نمسکار لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجاترین خبروں کے لیے ٹی بی ون انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مد دیں